اسلام علیکم دوستو میں انا ہم ہے ڈاکٹر ناصر کبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈین ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کیڈنی سٹونز کے بارے میں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اب تک کا آن ریکارڈ سب سے بڑا کیڈنی سٹون ہے وہ ایک کلو کا وزن میں تھا اور سیونٹین سینٹی میٹر انٹائی میٹر تھا دوستو یہ بہت زیادہ بڑا ایک سٹون تھا دنیا میں ہر دس میں سے ایک بندے کو کیڈنی سٹون کا مسئلہ ہے کیڈنی سٹون جو ہے وہ میلز میں زیادہ پایا جاتا ہے بجائے اس کے فیمیلز میں اور اس کے ساتھ جو ہے کیڈنی سٹون جب کیڈنی میں ہوتا ہے تو تب بھی یہ اتنا پینٹفول نہیں ہوتا ہیں لیکن جب یہ پاس آٹھ ہونا سراٹ ہوتا ہے تو تب یہ بہت زیادہ ایک سٹرئیمیلی پینٹفول ہوتا ہے اب ہم بالکاتھ کرتے ہیں کہ آخر یہ کیڈنی سٹون اور ہوتا ہے کیڈنی سٹون جو ہے کے جو کو سمجھنے کی زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ کہ ہمارے یورین کی کمپوزیشن کیا ہے ہمارا یورین جو ہے دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے ایک تو ہے پانی اور دوسرا ہے سولیوٹ سولیوٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے کیلشیم مگنیشیم سوڈیم پوٹیشیم اوگزالیٹ یوریک ایسیڈ فاسفیڈ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب تو جو ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تو جو ہے اگر پانی کی مقدار کم ہے ہمارے یورین میں تب کڑنی سٹون بننے کا حچہ زیادہ ہوتا ہے یا جو ہے اگر ان میں سے کوئی بھی سولیوٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تب بھی کڑنی سٹون کے بننے کا حچہ زیادہ ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر ہمارا یورین جو ہے ایسیڈک ہے یا بیسیک ہے تب بھی کڑنی سٹون بننے کا حچہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ جو سٹون ہے یہ گریجوری ٹائم کے ساتھ سائز میں انکریز ہوتا جاتا ہے جب تک کہ یہ جوہرہ ویزیبل ہونا شروع نہ ہو جائے اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف کیڈنی سٹون جی اور ان میں سے سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ ہے کیلشیم سٹون یہ جوہرہ موس کومن سٹون ہوتے ہیں اور اس میں جو آگے اس کی مزید دو ٹائپس ہیں کیلشیم آگزیلیٹ یا کیلشیم فاسفیڈ سٹون یہ جوہرہ ان کی وجہ جوہرہ وہ ایڈیوپیتک ہو سکتی ہے یا کی کسی بھی وجہ سے بن سکتے ہیں یا جو ہے کوئی بلڈ ڈیسورٹر مثال کی طور پر ہائپر کیلشیم یا یا ہائپر کیلشی یوریا اگر یوری میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جائے تب بھی یہ کیلشیم سٹون بن سکتے ہیں اور اس کا علاج یہ ہی ہے کہ آپ کو جو ہے تھائیزائیڈ دائیوریٹک جو ہے اسمال کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اس کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنے پانی کنزمشن پانی واتر کنزمشن بھی آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو اگلی ٹائپ ہے وہ ہے سٹرو وائٹ سون جو ہے وہ یورینری ٹریک انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں جب آپ کو لانگ ٹرم جو ہے یو ٹی ہو جائے آپ کے جو ہے یورینری ٹریک میں بیکٹیریے کی پپولیشن زیادہ ہوتی جاتی ہے اور یہ سٹرو وائٹ سٹونز کا باعث بنتے ہیں یہ سٹیگ ہونٹ سٹونز بناتے ہیں جو کہ آپ کو ایک سرے میں نظر نہیں آتے بلکہ جو کیلشیم سٹونز ہیں وہ ایک سرے میں آپ کو نظر آجاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کا علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انٹی بائٹکس لینی ہے تاکہ جو بیکٹیریہ کی پپولیشن اس کو کم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے پانی کی مقدار زیادہ کرنی ہے اس کے علاوہ جو اگلی جو تیسری قسم ہے کیڈنی سٹونز کی وہ یہ ہے یوریک ایسٹر سٹونز اس کی جو ہے بہت سی وجہیں ہو سکتی ان میں سے ایک جو وجہ ہے وہ گاؤٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو یوریک ایسٹر سٹون کی وجہ ہو سکتی ہے یہ ہے کہ انٹری انکریز پروٹین کنزمشن کے آپ جو ہے بہت زیادہ پروٹین کنزیوم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو جو ہے کسی بھی قسم کی کینسر میں مبتلا ہے اور وہ کیمو تھیرپی لے رہا ہے تو اس کی ویسے جو کینسر سیلز ہیں اس کی بریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے یوریک ایسٹر بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ray جو ہے हی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے سیم جو آپ نے پانے کی کنزمشن جیزیل حفر کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے جو ہے جو یوریک ایسٹ کرنے والی میڈیسن میں سے ایک ہے۔ الوپی رینول وہ آپ سمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یورین کو الکلائن کرنے والے جو پروڈکس ہیں وہ بھی آپ نے اسمال کرنے ہیں کیونکہ یوریک ایسٹ معںASS ہے یہ یورین کو ایسٹڈک بنا دیتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لح ville آپ کو ہمر по بھی جو ہے پروڈکٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلی جو چوتھی قسم ہے کینی سٹون کی وہ ہے سٹائن سٹون یہ بہت ہی زیادہ ریڈ ہوتے ہیں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اور یہ صرف اور صرف جو ہے کوئی جنیٹک ڈیسورڈر ہو اور ان میں ہی پائے جاتے ہیں اب یہ جنیٹک ڈیسورڈر ہے تو یہ بہت ہی ارلی ایج میں یہ ان کی پریزنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ بچوں میں ہی پانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ بچوں میں جو کیڈنیز میں جو سسٹائن ہے اس کی ری ایبزورپشن جو ہے واپس بلڈ میں کم ہو جاتی ہے اور یہ سسٹائن کیڈنی میں اکیمیلیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جی دوستو اب تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کیڈنی سٹون کی ٹائپ کیا ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح پریزنٹ کرے گا اس کی پریزنٹیشن کیا ہوتی ہیں سائنز سمٹم کیا ہوتی ہیں کیڈنی سٹون جو ہوتی ہیں جب یہ کیڈنی سے آگے ہماری یورینیٹ ٹریک میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے شارپی اور پوائنٹنگ ایجز کی ویے سے ہمارے یورینیٹ ٹریکی والز کو یہ جو ہے سکریچ کرتے جاتے ہیں اور اس کی ویے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سیویر پین ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی سیویر یہ پین ہوتی ہے کہ آپ کو جو نوزیا جو ہے یعنی کہ دل خراب ہونا دل مطلی ہونا اور اس کے ساتھ وامیٹنگ بھی آ سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان جنرل ٹرمز اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ دوستو اگر تو سٹون ہے لیس دن زیرو پائنٹ فائی سنٹی میٹر یا فائی ایم ایم کا سٹون ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی کنزیوم کرنا ہے اور یہ خود بہت ہی یورین میں پاس آؤٹ ہو جائے گا لیکن اگر سٹون کا سائز ہے ڈیور پائی سنٹی میٹر سے لے کر ڈیور پائی سنٹی میٹر دکھ اس کے لئے آپ کو میکشن اسمال کرنے پڑیں گی اس میں آ جائے گا پینکلر آ جائیں گے انٹی سپیزموڈکس آ جائیں گے الفا بلوکر آ جائیں گے اور پوٹیشم سٹریٹ یا پوٹیشم بائی کاربنیٹ پروڈکس آ جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ انٹی بائیٹکس بھی لینی پڑ سکتی ہیں لیکن اگر جو ہے سٹون کا سائز ایک سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ خود سے پاس آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے بے شک آپ جتنی مرضید میڈسن اسمال کر لیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے دوسرے سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے اب سرجیکل ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں اگر تو سٹون جو ہے ون سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہے تو ایک آتا ہے ایکسٹرہ کورپوریل شاک ویو لیتھو ٹریپسی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جو ہے ہائی فریکوینسی ساونڈ ویو انجیک کی جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اس جو سٹون کو جو ہے اس کے اندر وائیبریشن پیدا کرتی ہیں اور اس وائیبریشن کے نزدیجے میں سٹون جو ہے وہ آئی سائز سا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یوریر میں پاس آؤڑ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر جو سٹون کا سائز ہے وہ 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو وہ یہ جو ہے شاک ویس بھی اس کو نہیں توڑ پائیں گے اور اس کا جو ہے ultimate definite حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے انویزیو سرجری جو ہے وہ کروانے پڑے گی تب ہی اسٹون ہتم ہوں گے جی دوستو اب تو ہم نے بات کر لی کرنی سرون کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اس کی پریونچن کیا ہے جی دوستو ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ اگر جو ہے ریکرنس ریڈ وہ ہوتا ہے 50% یعنی کہ 50% چانسز ہیں کہ اس کو اگلے دس سال میں دوبارہ سے کینی سون بن سکتا ہے اس لئے اس کو چاہیے کہ جو ہے اپنی پانی کی جو وارٹر کنزمشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رکھے اس کے ساتھ جو اپنی جو پروٹین کنزمشن ہے اس کو کم کر دے اس کے ساتھ جو ہے جو کچھ ایسی ویجٹیبلز ہیں جس میں جو پروٹین کی اماؤنٹ جو ہے زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ پالک ہو گیا ساغ ہو گیا یا جو ہے ریڈش ہو گئی چکندر ہو گیا اس کی مقدار کو کم کر دے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیڈیلز ایسے ہیں اس کو اس کی کانٹیٹی کو اس کو کم کرنا پڑے گا مثال کے طور پر جو کالے چنے ہیں سفید چنے ہیں چنے کی ڈال ہے جو اس طرح کی جو ڈالیں ہیں اس کی اماؤنٹ اس کو کم کنزیوم کرنی پڑے گی تاکہ جو ہے اس کے بلڈ میں جو یوریک ایسیڈ کی مقدار ہے وہ کم رہے اور وہ کم سے کم کیڈنیس بننے کے چانس بنے اس کے ساتھ اگر اس کو کیلشم میٹیبلزم کی پرابلم ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اپنی جو کیلشم کنزمشن ہے مثال کے طور پر جو کیلشم کو ٹرین پروڈکس ہیں جیسے ملک ہے ڈرائی فروٹس ہیں یا اس یہ نہیں ہے کہ جیسے ملک ہے ایک ہے کہ جو آپ کو ٹرین پڑے گا ہے چھوچے اس کو ٹرین پڑے گا ہے جیسے ہیں جدوی کے لئے